اہم خوبر شامل کریں گے کرونا کی چوتھی لہر کے پیشن ازر چھے سے گیارہ ستمبر تک سکول بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا چھے سے گیارہ ستمبر تک سکول بند رہیں گے اس حوالے سے صبح وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ چھے سے گیارہ ستمبر تک سکول بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کرونا بارس کی چوتھی لہر کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیشن ازر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سکولز کو بند کیا جا رہا ہے تمام سکولز چھے سے گیارہ ستمبر تک بند رکھے جائیں گے کرونا بارس کی چوتھی لہر کے پیش نظر بڑھتے ہوئے کیسز کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چھے سے گیارہ ستمبر تک سکول بند کیا جا رہی ہیں چھے سے گیارہ ستمبر تک تمام سکول بند رہیں گے کرونا بارس کی چوتھی لہر ہے جس کی وجہ سے کیسز میں شدت آرہی تھی لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا ہے صبح وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس کی جانب سے اس حوالے سے اعلان بھی کر دیا گیا ہے اور ڈاکٹر مراد راس نے کہا کہ چھے سے گیارہ ستمبر تک سکول بند کرنی کا فیصلہ کیا ہے چھے سے گیارہ ستمبر تک تمام سکول بند رکھے جائیں گے اس حوالے سے ایک بات پھر تعلیمی داروں کو بند کرنی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اس بات فیصلہ کیا گیا ہے کہ سکول کو بند رکھا جائے گا کرونا کی چوتھی لہر میں کیسز چونکہ مسلسل بڑھ رہی ہیں تمام تر احتیاطی تدابیت کے باوجود ذلہ انتظام کے جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کے باوجود کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سکولز کو بند کیا جا رہا ہے سکولز چھے سے گیارہ ستمبر تک بند رہیں گے مزید کیا فیصلے کیے گئے ہیں جان لیتے ہیں علی رامے سے جی علی رامے بتائیے گا کیا صرف سکولز کو بند کیا جا رہا ہے یا پھر اس فیصلے کا اطلاع کالجز اور یونیورسٹیز پر بھی کیا جائے گا اس میں کیونکہ پنجاب میں مہمہ کیسز کی طرح سے پہلے بھی یہ تجویز دی گئی تھی کہ سکولوں کو جو کھولنے کا فیصلہ پنجاب حکومت نے کیا ہے وہ پھر اس پر نظر سالی کی جائے اب اس پر کیونکہ پنجاب تبینہ نے یہ معاملہ ایم سی او سی کے اوپر مشہور کر دیا تھا کہ ایم سی او سی جو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق ہی اب سکولوں کو بند کیا جائے گا لیکن آج جو انسی او سی کا اجراس ہو اور آپ دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح مختلف ایسے شہر اجلاع ہیں پورے پنجاب کے جس میں الہور بھی ہیں وہاں پہ اجراسی فیصل سے زائد کی شرح کرونا کے مصبت کی اجراسی پہن چکی ہے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج انسی او سی نے خیصہ کیا جس پر اب سبائی وزیر سالین جو جاکمہ مراد راست ہیں سکول ایڈکیشن کے انہوں نے بھی بقیادہ ٹویٹ کیا کہ اب چھ ستمبر سے گیارہ ستمبر تک سالینی دارے جو ہیں وہ بند رہیں گے اب اس میں کیونکہ مزید فیصلہ جو ایک نوٹیفکیشن ہے وہ جاری کیا جائے گا محکمہ سکول ایڈکیشن پنجاب کی طرح سے کیا آیا یہ تمام پورے پنجاب کے ترینی دارے بند کریں گے یا پھر مختلف ایسے ذرا جہاں پر زیادہ ہائی رسکلیٹ کیا گیا ہے کہ وہاں پر کرونا کے کیسے زیادہ مصبت آ رہے ہیں تو ان سکولوں کو بند کیا جائے گا تو اس میں تمام جتے بھی سرکاری اور نیجی تعلیمی دارے ہیں ان کو بند کیا جائے گا خاص طور پر سکول ہے جو ہے سکول جو ہے پھر پنجاب کے تو ان کو چھ سمبر سے گیارہ سمبر تک بند کیا جائے گا اور اس پر بقائدہ جارٹر مراد راست نے ٹویٹ بھی کر دیا ہے اور انسیو سے نے فیصلہ بھی کیا گیا کہ کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسے کو مدن نظر رکھتے ہوئے بہتی طور پر یہ فیصلہ کیا جائے کہ ایک ہفتے کے لیے سکول جو ہے تعلیمی دارے وہ پنجاب بھر میں بند کر دی جائے لیکن اب ریٹ کیا جگہ منطق ہے کہ مسکول ایسکیشن جاری کرے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرونا کے حوالے سے جو لاکڈاؤن لگایا گیا تھا تو اس میں کچھ علاقے کچھ حضلہ ایسے ہیں جہاں پر کرونا کے حضل مصبت کیسے جو ان کی شرعہ آٹھ سیسے سے کم ہے تو وہاں پر تو لاکڈاؤن میں کچھ نرمی دکھائی دی گئے لیکن جو آٹھ سیسے سے زائد کے شرعہ والے حضلہ ہیں وہاں پر لاکڈاؤن کو مزید سکت کیا گیا وہاں پر کاروبار یقعہ ان کو محدود کیا گیا اور مختلف جو اثر کرنی ہے سیمین آرز کے حوالے سے ایونس کے حوالے سے ان کو بھی محدود کیا گیا اور ان کو ببندی بھی آج کی گئے تو اب دو محکمہ سکول ایڈیوکیشن جو ہے ان کے حقام نوٹیفکیشن جاری کریں گے آیا وہ نوٹیفکیشن بورے پنجاز کی نہیں ہوتا یا پر ایسے مقصود سے زرعہ جہاں پر کرونا کے زیادہ مصبت کیسے آ رہے ہیں تو وہ تعلیمی طرح بند جائیں گے لیکن لاہور میں یہ تعلیمی تمام سکول ایڈیوکیشن کے مختلف سرکاری سکول اور پرائیوٹ سکول تمام بند کر دی جائیں گے کیونکہ لاہور میں کرونا کے مصبت کیسے دس مصبت سے زائد بتائی جاری ہے اور وہاں پر آئے روز ہم بات ہیں ان کی تعاوی بڑھتی جاری ہے ٹھیک ہے لیرامے ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا جنید ریاس نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے جنید ریاس بتائیے گا فیصلہ کیا کہا ہے کہ تعلیمی اداروں کو ایک ہفتے کے لیے بند کیا جا رہا ہے جی یقیناً اس حوالے سے واضح طور پر احکامات جاری کر دی گئیں کہ جہاں جہاں پر کرونا زیادہ ہے وہاں پر تعلیمی اداروں کو بند کر دیا جائیں اور یہ صرف اور صرف جو ہے وہ سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ پر یہ نوٹسکیشن انکلیمنٹ ہوگا سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ اس حوالے سے وضاحت بھی جاری کرے گا کہ آیا جو فائنل ٹرم انتحانات جہاں پر ہو رہے ہیں وہ لینے ہیں یا نہیں لینے لیکن جو میٹر میں زائم ہیں وہ کسی صورت نہیں لیے جائیں گے اور اس ہفتے کے دوران کیونکہ کرونا کی شراب بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور اسی حوالے سے فیسلک کیا گیا ہے تاکہ بچوں کی اور جو اسازہ ہیں ان کی زندگیوں کا محفوظ بنایا جا سکے اور جو کرونا کے حوالے سے جو ڈیڈ لائن بھی گئی تھی ویکسینیشن کے حوالے سے بھی کیونکہ زیادہ تار اسازہ نے صرف ایک جو ویکسین جو ہے وہ کروائی ہے اور دوسری ڈوز ابھی تک نہیں لیے تو اس حوالے سے ابھی بھی اب ہم پاہ جاتا ہے کہ اسازہ کی بڑی صدار جو ہے انہوں نے اپنی ویکسینیشن مکمل نہیں کرائی اس ہفتے کے دوران ان اسازہ کو بھی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ اپنی ویکسینیشن جو ہے جو پر دوسری ڈوز رہتی ہے وہ بھی مکمل کروائیں اور دوسرا ایک ہفتے دوران تمام تر کرونا کی صورتحال تمام شہروں میں منیتر کی جائے گی ایک ہفتے میں کرونا کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اس کے بعد ہی آگے مستقبل کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے جنہیں دریاس اور علی ڈرامے اس حوالے سے اپ ڈیٹس دے رہے تھے بہت شکریہ آپ دونوں کا